تو دیکھیں میگنیٹک فیلنٹ کا یا جو کوئی ایک اثر ہے مزار کا یا ان کے خانقہ کا آپ اسے کوئی بھی نام دیں حضرت علی کے مزار خوبی آج تک کیے ہے جب سے ان کا سن پچاس سن چالیس عجلی میں ان کی اشارت ہوئی تو حضرت علی کے مزار کی خوبی یہ ہے یا اس کی انرجی کی طاقت یہ ہے کہ حضرت علی میں کتہ اور شراب نہیں جا سکتی شراب جائے گی تو سرکہ ہو جائے گی یہ بتا ہے اور کتہ بھی نہیں جا پاتا ہوا یہ ہے کہ سیونٹین 34 میں 24 میں جب نادر شاہ نے ہندوستان کو فتح کیا تو نادر شاہ نے ایک وزیر تھا اس کا نام مہدی تھا اس نے کہا بھائی بھائی سلامت آپ نے فتح کر لی اب آپ چلے گئے ہیں ہنگوانستان میں آپ جاؤں گا یہاں سے حضرت علی کے روز نادر شاہ نے بھولا کہ اب بھائی ایسا کیا بات ہے کہ اس نے کہا جی اب تو فتحات ہو گئی نا تو اب چھوڑیں بس اس بات کو میں تو جاتا ہوں جی اس نے کہا چھلو اچھا کیا خوبی ہے بھائی اس نے بھولا جی خوبی ہے ان کی کہ ان کو دفن ہوئے وہاں پہ اتنے سال گزر گئے لیکن نجس چیز نہیں داخل ہو سکتی اور نجس اور این النجس کتہ ہے اور شراب ہے نادر شاہ نے کہا میں بھی کیسے ہوتا ہے کہتے ہیں نادر شاہ جو تھا ہندوستان سے جو اس نے مال والا لوٹا اوٹا تھا اس کے ساتھ ہی وہ وہ لے کے تاج واج جو اس نے رنگیلے شاہ سے لیا تھا اور نکوہ نور ہیرا بھی اس نے وہیں سے اس کے پگڑی جب بدلی تھی اس کے ہاتھ آیا تھا کہتے ہیں چل نجف پہنچا نجف جا کے اس نے کتہ لیا اور شراب ایک جگہ سیل کی اور بولا کہ کتے سپائی کو کھیچنے لے کھیچتے تھے اور کتہ الگ بھاگتا تھا ہرم میں نہیں جاتا تھا اور کتے نے پھر بھائی اور بھاگ گیا اس کے بعد نادر نے اپنے چلو بھائی کتہ تو بھاگ گیا آپ شراب موجود ہے اور یہ ہرم میں موجود ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اب کھولو اس سیل کو توڑو اب سیل توڑی تو وہ شراب نہیں تھی وہ سرکہ تھی کیا بات تو نادر شاہ نے یہ کہا کہ اتنی طاقت ہے مطلب ظاہری طور پر دنیا سے گزر جانے کے بعد اور مر جانے کے بعد تو نادر شاہ نے کہا یہ میں نے گستاخی کر دی ہے تو ہم میرے ہاتھ میں حضرت علی کے روزے پر وہ زنجیر آج تک موجود ہے اور نادر شاہ اپنے کی روایت ہیں دو روایت ہیں ایک یہ ہے کہ نادر شاہ نے گلے مڈالی اور سپاہیوں کو گولا کتے کی طرح کھشتے بھی لے کے چلو اور دوسری روایت یہ کہ نادر نے کہا میرے ہاتھ باندھو جیسے غلام کے باندھتے ہیں تو سپاہی کو ہاتھ باندھنے نہیں آتا تھا اس نے کہا نادر شاہ جذباتی آدمی ابھی ہندوستان فتح کر کے آیا ہے اتنے ڈیڑ دو ڈاہی لاکھ لوگوں کو فتل کر کے آیا ہے تو ابھی اس کا بھروسہ گوئی نہیں ہے بھائی تو کہتے ہیں وہاں پہ ایک ہاتھ نکلا اور اس نے اس زنجیر کو ہاتھ سے باندھا تو پھر سپاہی اس کو لیتے ہو حضرت علی کے جو قبر ہے وہاں لے کر گئے اور نادر شاہ نے جو ہندوستان میں تاج لوٹا تھا وہ آپ کی قبر پر رکھ دیا اس نے کہا سرلاڑ تو آپ ہیں آئے 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 اور اس کے بعد سے نادر شاہ نے جو اپنی مہر تھی جو وہ لگاتا تھا اس پہ اس نے لکھا قلبِ آستانِ علی نادر شاہ قولی یعنی میں حضرت علی کے آستانے کا کتہ ہوں مطلب وہاں پہ یہ حالت ہو گئے آئی ہے میرے یہ دیکھا جوش ٹھے رہے ہو تک میںdeیان شاہ نیکید ہمائنہ موسیقی